السلام علیکم ویوارز ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بھائی نے یوٹیوب پہ فالکنری کے ریلیٹڈ چینل بنایا ہے ہی اس ون اف دا بیسٹ ایکسپرٹ اف فالکنز ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ضرور ویزٹ کریں اور سبسکرائب کریں السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کو فاروق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائلیف ٹوڈی اور آج میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا فالکنری کے بارے میں اور جو کچھ کمنٹ وغیرہ آپ کرتے ہیں جو پوچھتے رہتے ہیں اکثر کے فالکنری کیا ہے فالکن کو کیسے ٹرینڈ کرتے ہیں گو ساکو کیسے ٹرینڈ کرتے ہیں کہاں پہ پایا جاتا ہے اس کی کاسٹ کیا ہے اور ان کو کتنے جگراتا کیا ہوتا ہے جگراتا کیسے دیتے ہیں تو بہت سے سوالات لے کے آئے ہوں اور اس سے آپ کو کافی نالج ہوگا اور جس کے ساتھ آپ فالکنری کر سکیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو اس سے پہلے میں تمام ویورز کو جتنے بھی نیو لوگ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی جو نوٹیفکیشن ہے آپ تک ضرور پہنچ سکیں اور جو فالکنری کے ریلیٹڈ بہت ہی ریئر تنگ ہے فالکنری یہ آرٹ آف فالکنری جو ہے یہ ہماری آرٹ ہے ایک ثقافت ہے جو یونیسکو ہے اس نے بھی ہماری جو پاکستان کے فالکنری بہت مختلف دنیا میں جہاں پہ فالکنری پریکٹس کی جاتی ہے اس کو اپنی انٹینجیبل کلچر لسٹ میں جو ہے شامل کیا ہے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے ہمارے پاکستان میں تقریباً ایک سو کتنے کنٹریز ایک سو بانوے کنٹریز کی جو لسٹ ہے وہ ان میں یونیسکو نے فالکنری کو ریپریزنٹیو لسٹ میں شامل کیا تو فالکنری بہت ہی کمال کا جو ہے آرٹ ہے تو اس کو آپ بھی پریکٹس کیے کریے گا تو چلتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان اور انڈیا کا جو ہے Segway and Climate تقریباً Just End کہے ہیں پاکستان یا انڈیا میں بھاشا کو سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے مولٹنگ کروا سکتے نہیں کروا سکتے تو یہ لکھا ہے گن اندر ریانے ایڈینک یہ انڈیا سے ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ باہشے کو کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو باہش ہے یہ ویسے بہت ہی ڈیلیکیٹ پریندہ ہے اس کے لیے درجارہ جو ہمارا ویدر ہے نا اس کو اچھا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ رکھتے ہیں پہلے آپ وہاں پہ کوئی کمرہ بنایا جہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اس میں آپ ریت ڈالیں تاکہ وہ ٹھنڈی رہے کیونکہ گرمیوں میں یہ بکرمی برداشت نہیں کرے گا ٹھنٹی فائو یا تھارٹی سینٹی گریڈ وہاں پہ ہونا چاہیے ٹھنٹی فائو تو ہونا چاہیے تو اس میں آپ ریت ڈالیں اس کے پانی کے چھلکاؤں کریں وہاں پہ آپ اس کو باندھیں تو وہاں پہ وہ ضرور کریز کر جائے گا انشاءاللہ اور ہوا کا بندباس کریں ساتھ وینڈو وغیرہ ہو جہاں سے نیچرلی ہوا آتی رہے صحیح ہے تو اس کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں کہ نیچرل گریشن ہے کہتے ہیں شاہد عالم اس نے لکھا کہ آپ جگراتا کیسے دیتے ہو اس دوران کیسے کیا کرتے ہو اور کتنے دن تاک جگراتا دینا چاہیے اگر یہ بات ہمیں بتا بتائیے بھائی جان اچھا یہ کہ جو پرندہ ہے نا وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنا جگراتا دینا ہے صحیح ہے اگر بہت شاہ ہے تو اس کو دو رات کا جگراتا بھی اگر دے دیں گے تو وہ ٹیم ہو جائے گا اور دن کو اس کو گدی لگانی ہوتی ہے اور یہ جو ہے مختلف جو بعض ہیں اس کو دس سے بارہ پندرہ دن تک جگراتا دیتے ہیں اور یہ مختلف پر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا بیہیوئر کیسا ہے وہ کیسے آہ ریاکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جتنا پرندہ اچھا ہوگا اگر آپ چوز پکڑیں گے پرندہ تو اس کے لئے بیسٹ ہے کہ چوز پرندہ جو نئے سال کا آتا ہے وہ جلدی ٹیم ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت ہی کم عرصہ جو ہے آہ وائل لائف میں گزارا ہوتا ہے تو جو پرندہ وائل لائف میں کم عرصہ گزارتا ہے اس کو اتنا آرڈیا نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے مطلب جو دو سال تین سال گزار لیتا ہے وائل لائف میں تو اس کی ساری یاد آج یہ ہوتی کہ میں نے جنگل میں شکار کرنا ہے تو وہ جو کم عرصہ گزارتا ہے مطلب ایک دو دو منت بعد وہ پیدا ہوا ہے دو منت اس نے شکار کیا تو اس کے بعد اس کو اگر پکڑا جائے تو وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے اچھا تو جو جگراتا دیتے ہیں اس دوران ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پرندہ ہے پہلے جب آپ پرندہ لے گئے دن تو اس کو فل کھلاتے ہیں اس کا پیڑ بھر کے کھلاتے ہیں چار پانچ دن اس کو فل بھر کے کھلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو رات کو جب آنکھیں کھلتے ہیں تو اس کو ہاتھ پہ بٹھاتے ہیں اور صبح پھر اس کا جو اس کا گوشت ات کو کھلاتے ہیں وہ اس میں ڈیکریز کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو پھر ہم اس کو بھوگ لگواتے ہیں تاکہ اس کو بھوگ لگے تو پھر جس طرح ہم اس کو چاہیں اس طرح وہ ایکٹ کریں سعیے اور اس میں یہ کہ چاہر بادشاہ شکر ہے تو اس کو ایک لیکھ دیتے ہیں صبح اورشام کو آدھا بٹیر دیتے ہیں مطلب بٹیر کا ایک لگ صوبہ آدھا بٹیر شام کو دیتے ہیں ٹریننگ کے دوران ٹریننگ کے بعد پریندے کو پھر اس کا ویٹ تھوڑا بڑھا دیتے ہیں تو نیکس قویشن جی دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو فالکن ہے یا جتنے بھی بارز آپ رہیں ان کی کوئی مارکی نہیں ہے نہ ہی ان کا کوئی شاپ ہے اور نہ ہی آپ ان کو لے سکتے ہیں ریڈ ایڈ مالن جو ہے یہ ویسے بھی بہت ریئر پرندہ تو اس کو پکڑنا بھی نہیں چاہیے اور اگر آپ کے پاس فالکنری کا لحسانس ہے فالکنری آپ جانتے ہیں تو پھر آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں یا لیگلی جیسے وائلڈ ایف ڈپارمنٹ کے رولز کہتے ہیں اس سے آپ لے سکتے ہیں پرندے کو تو یہ ان کی کوئی شاپ نہیں ہوتی کسی بھی پرندے کی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شکرہ لینا ہے بہت شکرہ لینا ہے تو ان کی کوئی کوئی نہیں ہوتی شاپ کوئی نہیں ہوتی آجا جی اور نیکس کوئیشن ہے جی آہاں کتنے مہینے ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے شکرے کو جی تو کہتے ہیں کہ شکرہ ہو کتنے مہینے ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے جو شکرہ ہوتا ہے بھائی وہ کوئی مہینہ نہیں لیتا دس بارہ دن کے دوران اگر آپ نے چوز پکڑا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بچہ اٹھا لی بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے بچہ اٹھانا ہے تو اس کو ٹرینڈ کرنا ہے یہ ہرگز نہیں ہوتا جو بچوں ہوتا ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہوتا آپ نے جو جب پکڑنا ہے تو جب بچہ بڑھوں کے شکار کرنے لگ جاتا ہے اس کو پکڑے تو وہ شکار کرے گا اور وہ دس بارہ دن کے اندر اندر جو ہے وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو دس بارہ دن ہی ہے اس کے ٹرینڈ کے اور جی کس نے لکھا ہے ملک اعتشام اترا ہے جی انہوں نے لکھا ہے کہ یار سرگودہ والا کمپیٹیشن لگاؤنا پلیز تو سرگودہ والا کمپیٹیشن ویڈیوز میرے پاس نہیں ہے اگر ہوتی تو میں ضرور لگا دیتا اس کو اپلوڈ کر دیتا تو کس نے لکھا ہے کہ کیا کیا آپ بھوک دیتے ہو جو 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 پرندہ ہے نا جب اس کو ٹرینڈ کرتے ہیں ٹرینڈن کے بعد اس کو جب فری فلائی کرتے ہیں تو اس کو بھوک دینی پڑتی ہے بھوک مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بھوک کا رکھا جاتا ہے اس کو ایک لیمٹ میں ہم بھوک دیتے ہیں مطلب اس کو کم کھلاتے ہیں اور کھلاتے ہیں اس کو فیزیکلی اوفیٹ رہتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بھوک سے مار رہ جائے یا اس کی کوئی ہڈیوں گئے نکل آ رہی ہوں سینے کی یا یہ وہ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ہربل بھی دیتے ہیں جب ان کو ہم فری فلائی کرواتے ہیں تو ہم ان کو ہربل یوز کرتے ہیں جو ان کی بھوک ہندر بڑھا دیتی اور پھر وہ پرندہ بھاگتا نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے تو کسی نے لکھا کہ مجھے ایک جوڑا جو ہے شکرے کچائے یہ کہ کوئی جوڑا بغیرہ نہیں شکار کرتا نہیں ان کو جوڑے جوڑے میں کوئی رکھتا ہے یہ کہ جتنے رکھیں وہ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ جوڑا رکھیں یہ وہ جیسے مطلب کوئی تیتر ہے یا کبوتر ہے کہ ہم نے جوڑا رکھ لیا اس کا یہ یہ بات نہیں ہوتی ان کی اچھا جی مجھے جورا چاہیے وہ کہاں سے ملے گا تو جورا چاہیے اگر آپ کو تو بھائی آپ پہلے فالکنری سیکھیں آپ کو پھر پتہ چال جائے کہ کہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہاں سے لینی ہے ٹھیک ہے تو کسی اور نے جی لکھا ہے چاند آمد ہے انہوں نے لکھا ہے جی کہ بھائی یہ وائٹ آئٹ بوزرڈ میرے پاس ہے کیا یہ شکرے کی طرح ٹرین ہو سکتا ہے اور ہاتھ پر بیٹھ سکتا ہے اور یہ شکار کیا کرتا ہے بتاؤنا ہے نایس ویڈیو تینکیو یہ تینکیو سو مچ آپ نے مجھے کمنٹ گیا تو یہ جو وائٹ آئٹ بوزرڈ ہوتا ہے بوزرڈ وائٹ آئٹ بوزرڈ اس کو اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے نا تو آپ کو ملے گا کہ یہ کیا کھاتا ہے کیا کھاتا ہے بیسکلی یہ چوہ وغیرہ کھاتا ہے مہنڈا کھاتا ہے لیزرڈ کھاتا ہے یہ کوئی شکار نہیں کرتا کسی برزہ پریندے کو شکار نہیں کرتا لیکن کیونکہ یہ گوشت ہو رہا ہے اس کو آپ ہاتھ پہ بٹھا سکتے ہیں ٹرین کر سکتے ہیں کھال پہ بلا سکتے ہیں دور دور سے ہاتھ پہ آئے گا لیکن یہ شکار نہیں کرے گا کسی پریندے کو نہیں پکڑے گا تو وائٹ آئٹ بوزرڈ جو ہے بوزرڈ آپ نے رکھنا ہے تو آپ ہاک فیملی رکھیں فالکن فیملی رکھیں وہ شکار کرتی ہے بوزرڈ فیملی شکار نہیں کرتی ہے جی اچھا جی کسی نے لکھا ہے کہ آہ گانڈا ہے پر ڈنڈا ہے اچھا جی گانڈا ہے پر ڈنڈا پہ نہیں کیا لکھا اس نے یہ لکھا ہے کہ کون سے کیمرہ یوز کرتے ہو پلیس کمپنی موڈل نمبر بتاؤ میں آپ کے سب ویڈیوز دیکھتا ہوں جی تو میں جو کیمرہ یوز کرتا ہوں وہ پینسونک کا کیمرہ ہے اور اس کا پڑا ہو گیا یہ دیکھیں آپ اور اس کا جو موڈل ہے وہ ایک سی وان ایٹی ہے وان ایٹی ایسی وان ایٹی زبردست کیمرہ نانٹی ایکس زوم ہے ڈیجیٹر کے ساتھ اس کا تو بہت ہی جو ہے اچھا ہے کیمرہ اور کسی نے لکھا کہ مرگابی کا شکار بھی کر کے بتانا برز کے ساتھ یہ کہ جو تو ویسے یہاں پہ مرگابی جو ہے وہ ریور سائٹ پہ ملتی ہے تو وہاں پہ ہم گو ساگ نہیں فلائی کرتے کیوں کہ گو ساگ وہاں پہ جائے گا تو دوسری سائٹ پہ چلا جائے گا پھر وہاں پراپر بندی کے پاس جائے تو کیومنٹس ہوں جس میں لانچوں گیا رہا ہو اس کے ساتھ بندہ چڑھ کے اس کو ہنٹ کرے تو باز واقعی کرتا ہے شکار لیکن جو مرگابی کا شکار ہے وہ فالکن کے ساتھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو فالکن ابھی آیا گا تو انشاءاللہ ہم ٹرینڈ کریں گے اس کو اور اس کے ساتھ شکار بھی کر کے دکھائیں گے آپ کو اچھا کہ اس نے لکھا کہ جو فالکن جس کو بہری بولتے ہیں اس کو ٹرینڈ کیسے کیا جاتا ہے تو ان کے ٹرینڈ کے مختلف ٹرینڈنگ ٹیکنیکس ہیں آپ فالکنی کی بوکس پڑھیں صحیح تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے اس کو ٹرینڈ کرتے ہیں ٹرینڈ کرتے ہیں مختلف اس کے ٹرینڈ کرتے ہیں لیکن پہر بھی ان کو پکڑنا جو ہے وہ انٹرنیشنل بہن ہے کیونکہ وہ انڈینجر میں ہے ای نیڈ آچھا بکرا مجند سنگھ نے لکھا جی ای نیڈ ای باز پنجاب انڈیا پلیز ڈو ہیلپ اگر آپ کو نالج ہو تو پلیز بتاؤ جو گرو گو بینٹ سنگھ نے رکھا سی او کیا بریڈ تھی آج مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا رکھا ہوا تھا لیکن پنجابا انڈیا میں نا یہ بہت بہت ہی کم مائیگریٹ کرتے ہیں یا تو آپ کو پتہ نہیں کیونکہ مائیگریشن تو ویسے کرتے ہیں ہمارے ایشیا جو ہے پاکستان سب کانٹینینٹ ہے آپ کا انڈیا اور پاکستان کا تو وہاں جاتے ہوں گے لیکن آپ کو ونٹر میں وہاں پہ سرچ کرنا ہوگا کسی جنگلات میں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے مل جا گئی ہے پرندہ تو یہ کوئیس ٹیپس تھی اگر آپ کو کوئی اور ٹیپس چاہیے ہوگی تو نیچے کمنٹ کریں کمنٹ میں مجھے بتائی کہ کیا کیا آپ کو کس چیز کا نالج چاہیے کس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں فل ٹرائی کروں گا کہ اس چیز کو ایکسپلین کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں کے فلکنری کیا ہے اور اور جو آپ کے کوئیسٹن ہے اس کے آنسر کیا ہے تو بہت شکریہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں ساتھ اچھے کمنٹ دیتے ہیں تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے مجھے اور پوری دنیا میں تقریباً پاکستان انڈیا اور پوری دنیا میں میری چینل کو دیکھا جاتا ہے اور تمام دنیا سے مجھے کمنٹ اچھے ہیں تو فال των ماہ علی ویڈیو کنگ سک رہے ہیںxic اور اسے ، ہر ہو جائے رہے ہیں۔ یہاں چلیے ہیں کہیں آپ سے لوگ ہے۔ شکریہ ہز صرف دیکھا ہے ہی نیستر صرفان هيډین م memorント تو میں تمام общем کے ہیں شیazi ہی ہی کچھ میں وہ کیاخ میں ہے ،ș pesisی مصour ہر ہی اور ایسے مصر کو t Rules شکریہ ویڈی empowered موسیقی